اللہ مینہ نسعالو کا خدا والتقا والفاق والغناء اے اللہ ہم سب بڑے مجرم ہیں بڑے خطابہ ہیں کون سا دن ہے جس میں ہم سے گناہ نہ ہو کون سی ایسی رات ہے جس میں ہم نے گناہ نہ کیا بدن کا کون سا ایسا ہے جسی سب میں نے گناہ نہ کیا اے کریم تو کریموں کا کریم ہے رہیموں کا رہیم ہے سبتاروں کا سبتار ہے خفاروں کا خفار ہے تُس سے بڑھ کر کوئی رہم کرنے والا نہیں تُس سے بڑھ کر کوئی معاف کرنے والا نہیں تُس سے بڑھ کر کوئی اپنے بندوں کا خیر خواہ نہیں اے اے ہمارے رہو اے تمام کائنات کے رہو اے رب العالمین اپنے فضل سے اور کرم سے آج تک کے تمام چھوٹے اور بڑے صغیرہ اور کبیرہ چاند کر کیے ہوئے انجان میں کیے ہوئے کھل لگ کیا ہوئے اجتبائی گناہ کیا ہوا انفرادیں گناہ کیا ہوا جو بھی اپنے سے گناہ ہوئے ہیں یا اللہ تُس سے بڑھ کریں گناہ کیا ہوا تُس سے بڑھ کریں گناہ کیا ہوا اے مالک بزبورے مجمع کو معاف فرما دے بزبورے علاقے کو معاف فرما دے تمام دنیا کے مسلمان و انسان کو معاف فرما دے سب کو اپنی اطاعت میں لگا دے سب کو حصہ رحمدردی میں لگا دے سب کو اخلاف اور محبت میں لگا دے سب پر رحم فرما دے سب سے اچھا کام لے لے اے لہا برائیاں مٹا دے ظلم مٹا دے اداوت مٹا دے دشمنی مٹا دے جوری چماری مطم مٹا دے ہر قسم کے ظلم اور ستم کو ختم فرما دے دنیا میں رحم زندہ فرما دے ایک دوسرے کے خیرخواہ بنا دے ایک دوسرے کی عزت کرنے والا بنا دے ایک دوسرے کی نفاہ کرنے پر نفاہ کو اچھانے والا بنا دے اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ زندگی نزاردے کی چھوٹی خطاہ فرما دے یہ ہمارا ملک بڑا بہتر ملک ہے بڑا بہتر ملک ہے سورے انسان یہاں رہتے ہیں ہر قسم کے لوگ یہاں بچتے ہیں ہر قسم کی باتیں ڈوک کرتے ہیں ہر قسم کے مذہبوں پر لوگ چلتے ہیں اے اللہ سب کو سیدھی راہ دکھا دے سب کو منزل ممسوط تک مہچا دے سب کے دلوں میں اپنی عظمت و بڑائی ڈال دے اپنی محبت ڈال دے اپنے حکموں پر چلنے والا بنا دے اپنے نبی کے طریقوں پر چلنے والا بنا دے سب کی زندگیوں میں اخلاف محبت پیدا فرما دے نبی کے ساتھ سہی جب کے ساتھ محبت کے ساتھ نرمی کے ساتھ نفع پہنچانے والے بنا کر زندگی گزارنے کے توہری خطا فرمہ دے ہمارے دلوں سے اداوت خطف فرما دے جمنی خطم فرما دے گینہ خطم فرما دے ظلم وصل خطم فرما دے ہر قسم کی ریاکاری و مخاری خطم فرما دے ہر قسم کے دخاعوں خطم فرما دے ہر قسم کی بڑائیوں خطم فرما دے اللہ پورے مجمع کو ایک اور نیک بنا دے سارے عالم میں خیر لے کر سارے عالم میں ہدایت لے کر سارے عالم میں محبت لے کر سارے عالم میں اللہ تیری علمت و بڑائی لے کر سارے عالم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر اس مجمع کو پھرنے کی توفیق نہ کر دیں رائے خدا میں نکرنے کی توفیق نہ کر دیں ظلم و ستم سے سے بچا دیں ہر قسم کی گناہوس اس کو بچا لے ہر قسم کے اے اللہ اے اللہ برایوں سے بچا لے اس سارے انسانوں کو خصوصاً اس مجمع کو نیک سادے بنا دے دینگتائی اور خاطب بنا دے انسانوں کے ساتھ بھلائی کرنے والا بنا دے محبت کرنے والا بنا دے خیر کی طرف بولانے والا بنا دے خیر پر چلانے والا بنا دے خیر پر زندگی گزارنے والا بنا دے اور ہر ایک کو ہر ایک کو اپنے دین کی حیات کے لئے خبول فرما دے اپنے دین کی حیات کے لئے خبول فرما دے اور اپنے دین کی حیات کے لئے ہر ایک کردر شداد ہر ایک کردر طاقت و رفوت بنا فرما دے یہ پورا مجمع محبت سے تبریز ہو کر جائے تیری اتاعت سے تبریز ہو کر جائے تیری محبت سے تربور ہو کر کے جائے اور دلوں سے چینہ نکاتے ہوئے جائے رخ سے نکاتے ہوئے جائے اناد نکالتے ہوئے جائے اللہ ظلوہ نکالتے ہوئے جائے اداوہ دجمنے نکالتے ہوئے جائے آج سے ایک پورے مجمع کو ارادہ کرنے کی اور نیت کرنے کی توفیق حطا فرما دیں میں سارے عالم کا خیر خواہ ہوں میں سارے عالم سے ساتھ بلائی کرنے والا ہوں میں سارے عالم کے ساتھ نیکیوں کے ساتھ ہمدردیوں کے ساتھ معبد کے ساتھ ایک دوسرے پر نبا پہنچانے کے ساتھ چلنے پر اس طرح کے اخلاق پوری عالم انسانیت میں پیدا فرما دیں ہر ہر انسان کو اپنا بلاب بنا لیں ہر ہر انسان کے لئے ہلایت کر آستہ آسان فرما دیں ہر ہر انسان کے لئے بھلائی کر آستہ آسان فرما دیں ہر ایک انسان کے اندر سے ظلم کو ختم فرما دیں کینہ کو ختم فرما دیں کپٹ کو ختم فرما دیں لڑائی جگلے کو ختم فرما دیں ہر قسم کی برایوں کو ختم فرما دیں سارے انسان کو ایک اور نیک بنا دیں سب کے اندر حصہ رحم دردی پیدا پرما دے سب کے اندر محبت موتت پیدا پرما دے دنیا میں بتا نہ چلے یہ باباپ ان کے آلگ ہیں دنیا یہ جان جائے یہ ایک ہی ماباپ کے لوگ ہیں اور ایک ہی طرح کے لوگ ہیں اور ایک ہی طرح کے ان کے عمل ہیں اور ایک ہی طرح کے ان کے اخلاق ہیں یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں یا اللہ اس کی طرف سے سوز اور چکل پیدا پرما دے اللہ نے فضل صورت کو کرم سے اس بجیے کو قبول پرما دے صفاتِ پروبولیوں سے عراستہ فرما دے ہر قسم کے اچھے عمال ہماری زندگیوں میں زندہ فرما دے ہر قسم کی برائیوں سے ہمیں جو بچھا دے ہمیں نیت کرنے کی کرنے والا بنا دے ہم نردی کرنے والا بنا دے سیدھے راہ پر چلنے والا بنا دے اخلاف اور محبت والا بنا دے لوگوں کو نفع پچھانے والا بنا دے لوگوں کی زندگیوں میں اے اللہ اچھایی کے ساتھ رہنے کی توفی خطا برما دے اس پورے بندے پورے مجمع کو نیک بنا دے اے اللہ نے ایکیوں پر چلنے والا بنا دے اور نیکیوں کی دعوت دینے والا بنا دے ہر ایک کو ایسا بنا دے کہ سب سراپا ہدایت والے بن جائیں اے اللہ ہدایت پہلے دیں ہدایت کا نور ہمارے دلوں میں میتا فرما دے اور ہدایت کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کی توفی خطا برما دے اللہ ہدایت کو دولت ہے جو کسی کے پاس رہی ہے نبی بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا ولی بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا ہدایت ایسی دولت ہے جو دولت نے خفزِ قدرت پر رکھتا ہے جس کو تو چاہتا ہے اس کو ہدایت جاتا ہے اور جس کو تو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اللہ ہم سب کو گمراہی سے بچا لے گمراہی والے رہاستے سے بچا لے گمراہی والے کھام سے بچا دے اللہ ہم سب کو ہدایت دے ہماری نصر تک کو ہدایت دے ہمارے بائیوینوں کو ہدایت دے ہمارے تمہیں خاندار کو ہدایت دے ہم سے محبت تعلق رنہیوانوں کو ہدایت دے اور تمام عالم انسانیت کے لئے ہدایت کا فیصلہ فرما دے اللہ ہدایت کا فیصلہ فرما دے اچھائیوں کا فیصلہ فرما دے برائیوں کو خخم فرما دے نیکیوں کو زندہ فرما دے اچھ اخلاق کو زندہ فرما دے بد اخلاقیوں کو ختم فرما دے رحم کو زندہ فرما دے ظلم اور ستم کو زندہ ختم فرما دے اے اللہ نیکیوں کو زندہ فرما دے اے اللہ رائن سے سارے انسان بسار خیر خواہی گیا ہم میں سے کوئی ظالم بن کر نہ مرے ہم میں سے کوئی دوسروں کا حق لینے نہ مرے ہم میں سے کوئی اے اللہ ستانے والا بن کے نہ مرے ظالم بن کے نہ مرے اے اللہ ہمیں ہدایت دے لیں ہم ہی معلومات بنا کے مریں ہم تیری محبت میں مریں ہم تیرے شوق میں مریں ہم تیری ملاقات کے اور تیری زیادت کے شوق میں مریں اس طرح مرنا ہمارے دیر آسان فرمائے مارا مرنا ہمان کے ساتھ تو تیری محبت کے ساتھ تو فکر کے ساتھ تو آخرت کے یقین کے ساتھ تو اور جو عمر کے تیرے پاس جائیں تو اپنا مہمان بنا گئے اللہ کو اپنا مہمان بنائے جہنم سے بچا دے جہنم کے عذاب سے بچا دے جہنم کی آپ سے بچا دے جہنم کے ساپ و بچکوں سے بچا دے بڑا خطرناک جگہ جگہ ہے اے اللہ ہر انسان کے بچانے کا فیصلہ فرما کر اس کو ہدایت دے دے اے اللہ ہدایت دے دے اے اللہ اس کو صحیح سمجھتا فرما دے اس کو اپنی محمد سے نواز دے اپنی عدمت و بڑائی سے نواز دے اور ہر ایک انسان کو یہ سمجھتا فرما دے کرنے والا تو ہے دینے والا تو ہے اے اللہ بیماری سے دور کرنے والا تو ہے اے اللہ پر آئیوں کو ختم کرنے والا تو ہے تو تو بڑا رحیم ہے اے اللہ تو تو ارحم الراہمین ہے اے اللہ تو رب العالمین ہے سارے بندوں پر رجم کرنے والا ہے سارے بندوں پر خادق اور مالک ہے سارے بندوں کو چلانے والا ہے سارے بندوں کو چلانے والا ہے سارے انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے سارے انسانوں کو خیر خواہ ہے اے اللہ اس کی محنت کو بھی زندہ فرما دے اس کی محنت کو بھی زندہ فرما دے ہر ہر تیرا نام لینے والا اور تیری پہچان کرانے والا اور تیری مدرک اور یقین کرنے والا تیرے کام کا بن جائے تیرے نبی کے کام کا بن جائے اسی سے ہدایت آئے گی اسی سے درمی اور محبت آئے گی اللہ ایسی سے ہم درست ہوں گے یا اللہ اس محنت پر ہمیں لگا دے جس محنت پر ہمارے نبی زندگی گزار کرنے ہیں اور جس محنت کی طرف امت کو بولا کرنے ہیں جس محنت کے لئے آپ نے پربانی آدی ہیں پاس اگر آئے ہیں بھو برداشت کیا ہے بیاس برداشت کیا ہے ظلم و ستم برداشت کیا ہے ہر قسم کی مصیبتوں کو اللہ برداشت کیا ہے ہمارے نبی کی محنتوں کے لائے ہمارے نبی کی تکلیفوں کے لائے ہمارے نبی کی محبتوں کے لائے ہمارے نبی کے اخلاف کے لائے ساری عالم انسانیت کو ہدایت دے ساری عالم انسانیت پر رحمت رفع دے سب کو برکت والی روزی دے ہدایت والی روزی دے اے اللہ نے فضل والی روزی دے سب کی کھنگیوں میں برکت دے سب کی دکانوں میں برکت دے سب کی کھاروبار میں برکت دے سب کی زندگیوں میں برکت دے سب کی اولادوں میں مرکت دے ہر ہر جگہ برکتوں کے دہانے کھول دے برکتوں کے دہانے کھول دے رحمتوں کی بارشیں برسا دے جلسے تُو نے پہلے کر کے دکھایا ہے پہلے کے لوگوں کو دیکھایا ہے کہ اللہ اسی طرح ہمیں بھی دینے کا فیصلہ فرما دے اور ساری انسانیت پر رحمت کرنے کا فیصلہ فرما دے ساری انسانیت کو راہ راہ کر لانے کا فیصلہ فرما دے ساری عالمی انسانیت کو ہدایت دینے کا فیصلہ غنماتیں ساری عالمی انسانیت کو برائی سے بچانے کا فیصلہ غنماتیں ساری عالمی انسانیت کو ظلم اور ستم سے دکھاتیں ہر قسم کے برائیوں سے دکھاتیں اے اللہ سب کو نیک سادہ بنا دیں دینگر ذائق خادم دیں سب کو حق کرنے والا Realm سب کو سب کو دے کر چلنے اورamentos یا اللہ ا sabot اور بری عالم ماہور غاقت بنا دیں جماعتوں کے نقڑ برگد ان کے اندر عبادت کی شکنیں پیدا پرما دے ان کے اندر نوری نور پیدا پرما دے ان کو ہدایت کی جگر پر موت کے آخری سامس چلنے اور محنت کی توفیر ہوتا پرما دے اس پورے بجمے کو قبول فرمائے اے اللہ جن جن لوگوں نے اس بجمے میں سے دعاوں پر یہ کہا ہے یا بکھا ہے یا چاہتے نہیں نہیں کہنا دکھیں اے اللہ تُو جانتا ہے کون کیا چاہتا ہے اور اس کے دلوں میں کیا کیا ہے اے اللہ تُو ہی سب کے عربان جانتا ہے اور تو ہی ان کے دلوں کو بیدوں کو جانتا ہے کہ اللہ جو 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 چاہتا ہے اپنے کرم سے عطا فرماتے ہیں اپنے فضل سے عطا فرماتے ہیں اپنے فضل سے عطا فرماتے ہیں ان سب کی روزیوں میں برکت دے دیں ان کی زندگیوں میں برکت دے دیں ان کے کام میں برکت دے دیں ان کے احوال کو درست فرماتے ہیں ان کی بیماریوں کو ختم فرماتے ہیں ان کی لائے جگروں کو ختم فرماتے ہیں ان کو آفتوں سے بچا لے آدھی تفاق سے بچا لے سہلاب سے بچا لے اس طور پر اس ق порہ مجمع کو قبول ضرور کر دیں اللہ تو تو بڑا رحیم ہے تو تو بڑا قریم ہے اے اللہ تُس سے بڑھکر ہوئی رحم کرنے والا نہیں ہے ہم تُس سے رحم کی لبیئی ف pudے ہیں پورے عالم پر رحمت کی چادریں چھا دیں پورے عالم پر رحمت فرما دیں پورے عالم کو اپنی رحمت پہ لے لیں upאתے بندوں پر اللہ خیر خائی کا معاملہ فرما طلعہی کا معاملہ فرما معم آنے کا معاملہ فرما عزت کا معاملہ فرما غمخاری سے بچانے اے اللہ محبت سے پاپا را مانت کرتے سب کو دیر کا لائی بنا سب کو اپنے راستے بکرنے والا بنا سب کو اپنے مہور کو بنانے والا بنا سب کے گھروں میں علم کو زندہ فرما دے تعلیم کے حرکے کو زندہ فرما دے رائے خدا کے نمہ حرکے کو زندہ فرما دے ہماری مسجدوں کو امار مساجد سے آبات فرما دے چوبیس گھنٹے کے لیے ہماری ایک ایک مسجدوں میں اے اللہ ایمان کے حل که فرما دے تعلیم کے حل که فرما دے اخلاق اور محبت کے ساتھ چینہ سوی فرما دے اور سارے محلے کو لے کر مسجد میں بیٹھ کر پوری ڈاکہت ازارنے والا پتہ دے اپنے سامنے رونے وات بنانا دے اور عالم کا حیدہ اربی فیصل فرما دے اس طور پر پوری دنیا میں باہو قائم کر دے دین کا ماہو قائم کر دے علم کا ماہو قائم فرما دے عمل کا معلق قائم فرما دے اخلاق صحابت معدد کا معلق قائم فرما دے عدل اور حساب کا معلق قائم فرما دے پوری دنیا کے ایک مسجد میں اب پوری دنیا کے ایک مسجدوں میں استماعی طور پر ان سارے آبال کو زندہ فرما دے ان فرادی طور پر زندہ فرما دے ہمیں سے ہر ایک کو دین کا جائی بنا دے ہمیں سے ہر ایک کو فہدار پر بنا دے ہمیں سے ہر ایک کو خیرخواہ بنا دے خیرخواہ وانہ بندہ بنا دے مجمع کو قبول فرما دے اور جہاں جہاں مسجدوں میں کام ہو رہا ہے اس کو آگے بڑھا دے اور جہاں جہاں مجمع کو فرضا ہے اس کو آگے بڑھا دے اور جہاں مکنہ پیدا کرنے والوں میں اچھے اخلاف پیدا پرما دے اور آلم کو خیرخہ بنا دے اور آلم کو لے کر چلنے والا بنا دے اور آلم محبت پیدا کرنے والا بنا دے اس طور پر ہمیں کی دو ہدایت کے ساتھ لگا دی اندردی پیدا فرما ہمارے اندر نرمی پیدا فرما ہمارے اندر محبت پیدا فرما ہمارے اندر خیرخائی پیدا فرما ہمارے اندر خارے انسانوں کو لے کر چلنے کی تحفید شتم تو surgتمر قال صلی اللہ glue ص Łوامر؛ اے اللہ ہمیں ایمان والا بنا کر اور ہمیں ایمان والا بنا کر اور ہمیں ایمان والا اور ایمان کی محلت کرنے والا بنا کر دنیا میں جینے کی اور مرنے کی توفیق ہمارا مرنہ تیرے لیے ہو ہمارا جینہ تیرے لیے ہو ہمارا ہر کام تیرے لیے ہو ہماری عبادت بندگی تیرے لیے ہو ہمارا چلنہ تیرے لیے ہو اس طور پر ایک انسان کو خصوصاً مسلمان کو قبول کریں یہ اللہ قبول کریں یہ مجمع بڑی طلب میں آیا ہے پتہ نہیں کیا کیا دلوں میں دیکھا ہے بڑا حوصلہ لکھا ہے آج تم اپنے اللہ سے مانگے گی اور اب آگا ہم دینے والا ہے ہمارا اللہ ہوتا جی کو دوب کرنے ہوتا ہے اللہ یہ مجمع بتا نہیں کیا کیا اپنے دلوں میں آیا ہے ہم نہیں جانتے ہیں تو جانتا ہے اے دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا اے دلوں کے رائے کے دانے کو جاننے والا اس مجمع کی جو ات کے دل میں آجت ہے سب پوری فرما دے اپنے گرم سے پوری فرما دے اپنی مدد سے پوری فرما دے سب سے زیادہ ضرورت ہماری یہ ہے تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے سے راضی فرما دے سب سے بڑی ضرورت ہماری یہ ہے تو ہم پر اور سارے انسانوں پر رہنم فرما دے ہماری سب سے بڑی ذ схradoTMک ہے تو آپ اس میں محط پیدافت پاک دیں ایک دوسرے کا خیرخواہ بنا دیں اور ایک دوسرے کی مدد کرنے والا بنا دیں نہ فرض سے ہمیں پاک فرما دیں جلد سے ہمیں پاک فرما دیں نہ فرمانی سے ہمیں پاک فرما دیں گفس سے ہمیں پاک فرما دیں نہ سانگي شیطانی سے ہمیں پاک فرما دیں ہمارے دلوں میں تو اپنی عدمت ڈال دے اور اپنے بندوں کی محبت ڈال دیں اس طور پر زندگی بزارنے کی طور کی خدا کرنا اے اللہ ہمیں کسی کا سہارہ نہیں ہے اور کوئی ہمیں سہارہ دینے والے نہیں ہے ہر ایک ہم سے بغض کرتا ہے ہر ایک ہم سے لڑائی کرنے کے لئے تیار ہے اے مالک تو ہی حفاظت کرنے والا ہے اور تو ہی برائیوں کو فتم کرنے والا ہے اے اللہ ہماری برائیوں سمیں پاک سرما دے ہی ہماری اولادوں اور نسلوت اور نسلو کے لئے اے اللہ تو ہفاظت کا فیصلہ ہدایت کا فیصلہ فرما دے ہم میں سے ہر ایک کی ضرورتوں کو تو ہم سے زیادہ جانتا ہے اے اللہ ہماری ہر ضرورت کو جو ہمارے لئے مفید ہے اے اللہ اس کو ہم نے کرم سے پورا فرما دے اے اللہ اپنے کرم سے پورا فرما دے ہماری شخص سے بڑی ضرورتی ہے تو اپنا تعلق ہمارے دل میں بیدا کرتے اپنی محبت اور عظمت ہمارے دل پر پیدا فرما دیں اپنی ذات سے ہونے اور پلنے کے تقین ہمارے دل پر پیدا فرما دیں یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے اے اللہ اپنے کرم سے پورا فرما دیں جن دل بھائیوں نے تو اگلی کہا ہے یا لکھا ہے یا چاہتے ہیں یا اس کو کوئی پورا نہ نہیں کر سکتا تو یہ پورا کر سکتا ہے اے اللہ اپنے فضل سے ہر ایک کی حاجت کو جائز حاجت کو اپنے کرم سے پورا فرما دیں اور آخر پوری فرما دیں ہمارے مراکز کی حفاظت سکتا ہے خصوصا ہمارے دل پر پیدا فرما ان کے مزرگوں کی حفاظت سکتا ہے اللہ وہاں کے رہنے والوں کی زندگیوں میں پر پیدا فرما اللہ بابت کے ساتھ پورے عالم کو لے کر انہیں چلنے کی طور پر 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 خصوصا ہمارے حضرت جی کی عمروں میں پرچت پیدا فرما ان کے اندرہ باری کی مفتت پیدا فرما ان کو پورے عالم کا قیامت تک فکر پر 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 پرٹا اور ایک ایک امتی کو ساتھ لے کر چلنے کی طور پر 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 اس کے لئے ان کی مدد فرما اور اس اسٹمہ کو قبول کرنے ہر علائنس اس کی مدد فرما دے خصوصا ہمارے دلہو نے اس کا اندذام کیا اتنا بڑا پیڑہ دور ہے لوگوں کی کھانے دکھنے کے اندذام کیا لوگوں کو بیٹھنے سے اندذام کیا اللہ پتہ نے کتنا مجھا ہدا کیا ہوگا اور پتہ نہیں کتنا دور بھوک آئے پدور بھوک کیا ہوگا پتہ نہیں کتنا آسو بھایا ہوگا ایسا تو جانتا ہے ایسا ان کے پسیلے بہانے کی لاج رکھ لے یا اللہ ان کی اس قربانیوں کی لاج رکھ لے سب سے پہلے تو ان کو اور ان کے تمام متعلقی متعلقات کو ہدایت دے دے نمبر دو پر سارے عالم کے انسانوں کے لیے خصوصاً اس علاقے کے لیے اور اس صوبے کے لیے ہدایت کا برکت کا رحمت کا اللہ ان کی بڑائیوں کو بچا دے ختم پر باتے ہر لائن کی بھالائی اور نیکی امکززہ فرما دے جب تک ہمیں دنیا نے لکھی دین کی محنت میں مشروع فرما اور جس طرح دنیا سے جانے کے ملکائے کبالی امام کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما سوی خاتمہ سے ہماری حدد فرما سوی خاتمہ ہمارے لئے مقدر فرما سکرات موت اور ممرات موت میں ہماری حدد فرما جن لوگوں نے جو کچھ کیا ہے اور جتنا بھی احسان ہمار کیا ہے یہ احسان کرنے والے ہیں ان پر تو احسان فرما دے ان کی تو مدد اور سرس فرما دے ان کی پتن کی محنتوں کو بدلہ دنیا میں بھی عطا فرما دے اور مرنے والے سسنگی کو یہ دین پیدا فرما دے مرنے والے سسنگی کو استعداد پیدا فرما دے اور ہر ایک کے دن میں یہ بات ساتھ دے اور ڈال دے مرنے کے بعد بھی ہمیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد میں خدا کے سامنے کی فرما دے اور اپنی سسنگیوں کو احسان دینا ہے اس کا استعداد ہر احسان کے لئے پرپا دیں خوز ہوتنے کے قسمان کو اس استعداد کے ساتھ جنے اور مرنے کی توفیق پرپا دیں جہاں تاکھ بورے بجمے کو ہدایت دے اور بورے بجمے کو محبت کے ساتھ خیر و مرکت کے ساتھ اس سے ہدایت کے ساتھ ان کے سفروں کو قبول فرما دے ان کو احفیت کے ساتھ سہولت کے ساتھ خیر و مرکت کے ساتھ رشت و ہدایت کے ساتھ ان کے دھروں پر پہنچانے کی ساتھ انسیس کر رہے ہیں اللہ تو ہی کرنے والا ہے سب کو ایک ایمان جس تک پہنچا دیں سب کے دلوں میں جو محبت آئی ہے جو ایمان یقین آیا ہے کہ اللہ اس کی افادت فرما دیں ہر ایک کو ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ دنیا میں بھی عطا فرما دیں اور آخرت میں عطا فرما دیں ہر ایک کو یہاں آنے کا بدلہ دنیا میں بھی عطا فرما دیں اور آخرت میں بھی عطا فرما دیں اس میرے مجمع کو قبول فرما ان کی چاہتوں کو قبول فرما اللہ ان کی چاہتوں کو قبول فرما اور جو یہ چاہتے ہیں اب تجھ سے ماغنا چاہتے ہیں اور لینا چاہتے ہیں وہ ساری چیزیں اپنی قدرت سے تو سقواتا فرما دے ایدہ سقواتا فرما دے اللہ میں دارنا نہیں آتا وہ تمام خیر خوبیاں مانتے ہیں جو ہمارے نبی پہمد ساسل نے مانگا ہے اور جن شر و فتن سے آپ نے پناہ مانگا ہے ان شر و فتن سے ہماری اپوری امتی ممدیہ کی افادت فرما دے جب تک دنیا بھرکے دین کی دعوت کی محنم پہ مشہور فرما اور جسو دنیا سے جانے کے وقت آئے کمال ایمان کے ذات ہمارا خبہ فرما سبیخات میں سواری عدد فرما حسد خاتمہ ہمارے لئے مقدر فرما سکرات موت اور غمرات موت میں ہماری ایانت و عدد فرما یا اللہ اپنے فتن و کرم سے ہماری دعا کو قبول فرما صلو اللہ کا آراد کرد برحمت کے